پردھان منتری نریندر مودی جمہوں کے دورے پر تھے اور یہاں پر محلاؤں کا بھی ذکر کیا گیا ان کے لئے کہا گیا کہ بہت وکاس کی پریوچنائے لائے گئے اور بہت ذکر جو ہے پردھان منتری کے بھاشنوں پر محلاؤں کا ہوتا ہے دوسری طرف سے فاروق عبداللہ کہتے کہ وومن ریزرویشن ہونی چاہیے تیس تیس پرتیشت اور پردھان منتری نے بیٹی پڑھا و بیٹی بچاؤ کا اس طرح سے ایک محیم لائے جس سے ہندوستان میں کافی جو ایک بیٹیوں کو بھی یہ ایک طاقت سی ملی کہ ہم بھی یہاں پر ایک سماج میں ریپریزنٹیشن کے معنی جانتے ہیں ہم بھی ریپریزنٹیشن کریں گے لیکن ایک ایسی لیڈر ہے بی جے پی کی جو سمیسے میں پر پردھان منتری کی تعریف بھی کرتی ہیں ان کی جو بھی پولیسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں اور پچھلی بار جب پردھان سیوک میں نے کہا تھا تو ایک سوال انہوں نے بھی کیا تھا کہ اگر پردھان سیوک آپ کو بنایا ہے تو جمع کشمیر کی اس بیٹی کے ساتھ ہر بار گلت کیوں ہو جاتا ہے میں بات کریوں مونکا شرما جی کی ان سے بات کریں گے آج آروپ جو ہے وہ ڈی سی صاحب پر لگائے کہ ڈی سی صاحب یہاں پر آتے ہیں ان کو حراس کرتے ہیں اور پچھلی بار بھی جب بات کی تھی تو ان سے جاننے کی کوشش کی تھی کس طرح سے حالات بنے تھے ان کے ساتھ اور تب انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں کافی ٹربل فیس کر رہے ہیں مینٹل جو بیلنس ہے وہ نہیں ہو پا رہے کیونکہ کافی پرابلم ہے فیملی میں لیکن اس بار ڈی سی صاحب اس طرح سے کرتے ہیں تو کافی نند نہیں ہے تو ان سے جانتے ہیں معاملہ کیا ہے تو مہم کیا ہوا کیا ہے کہ پچھلی بار ہم نے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے کافی زیادہ اپنی زندگی کے بارے میں بتایا تھا اور بتایا تھا کہ کافی ٹربل فیس کریں لیکن اس بار ڈی سی صاحب کا کیا رول رہا اور ڈی سی صاحب نے کس طرح سے حراس کی میں یہاں بچوں کے ساتھ ایک سال سے رہ رہی ہوں جب سے اللہٹ ہوا ہے ڈاکٹر گرگن کو تب سے وہ یہاں پر اوفیشل ہی آتے تھے جو میرا میٹرمونیل ڈیسپیوٹ ہوا جو آپ سب جانتے ہی ہیں تب سے میں اس کے چلتے ایک سال سے اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہا رہی ہوں کیونکہ مجھے گھر رہنے کا تھوڑا چل رہا تھا گھر پہ جو بھی میٹرمونیل کے کر کے ان دنوں یہاں یہ ہوا کہ یہ گھر کے ایوکشن کا جرنل نوٹیس آیا میں نے ان سے بات کی ایسٹریٹ والوں سے تو انہوں نے مجھے پہلے بولا ماہم کوئی پرابلم نہیں ہے یہ صرف ایک جرنل نوٹیس ہے اس کے بعد دو تین دن کے بعد ہی انہوں نے شروع کر دیا ماہم نہیں ہے نا ہمیں نا ڈی سی صاحب بہت پریشان کر رہے ہیں یہ کوٹی ہم نے ان کو لوٹ کر دی ہے تو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکے یہ آپ ان کو بولو خالی کر دیں گے تو میں نے بولا ان کو میں آپ کو جب پتا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ رہی ہوں میں اسٹریٹم کہا جاؤں میں یہ آپ مجھے کہیں اور اکوموڈیٹ کر دو یا کچھ ایسا تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں میم ہمیں بہت پریشان ہے میں اگر ایسی بات ہے مجھے یہ تھا سبھی جن سے بھی جب بات ہوتی تھی ان سے اسٹریٹ والوں سے ان کا یہ تھا کہ ہمیں بہت پریشان ہے ڈی سی صاحب کا بہت پریشان ہے پھر مجھے بھی لگا کہ وہ اتنی جو سیٹ وول کر رہے ہیں جو الیکشن کے دوران جن کو ہم وہاں پہ چیف آفیسر جو رہتے ہیں مجھے یہ لگا اگر ان کو میں اپنی بات بتاؤں گی کہ سر یہ میرے میں شاید ان کو پتا ہی نہیں ہوگا میٹرمونی ڈسپیوٹ ہے میں نے کہا اگر میں ان سے خود بات کر لیتی ہوں تو شاید وہ یہ چیز سمجھ جائیں گے میں نے ان کو کال کیا میری ان سے جب بات ہوئی تو فرس ٹائم میں شوق ہو گئی کہ کوئی اتنا انٹرلیکشل بندہ ایک عورت کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہا ہے ان کا بات کرنے کا رویہ یہ ایسے تھا میں کیا کر سکتا ہوں آپ نے پہلی بات ہو گئی تو اگر یہ پرابیل میں similar کو Guten بتا رہی ہوں یقین . ان کی دماغ سے نکل گئی میں مجھے کو دکھران میں بچوں کے ساتھ یہاں رہ ری ہو تو میرے بچوں کے ابھی ایکزیم ہیں تو اگر میرے بچوں کے حراف ہوں گے تو انکی ایکزیم بچے نہیں جائیں گی میرے بچوں کے ایکزیم تو ہو گئے یہ ان کا کہنا تھا میرے بچوں کے ہو گئے آپ کی بچوں کے کیوں نہیں ہوئے میں туда سر میں جھوٹنی بول رہی ہوں میں آپ کے سکول میں نہیں پڑ رہے ہیں میرے بچے ان کا الگ سکی�ו�ڑ ہے الگ ڈیل شیٹ ہے تو ان کے ابھی ایکزیم ہونے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا اب ڈیل شیٹ مجھے بھیج دیں تو پھر میں نے ان سے کہا میں سر ابھی تو بچوں کے ایکزیم ہے ابھی میں کھالی نہیں کر سکتی ہوں کہتے ہیں پھر مجھے نہیں پتا میں دیکھتا ہوں میں اسٹریٹ والوں سے بات کروں گا آپ میرے سے بات مت کروں پھر میں نے اسٹریٹ والوں کو کال کیا اچھا مہم ہوگی آپ کی بات چلو ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد اگین این اگین وہی سب پریشرز آنا شروع ہو گئے لیکن جب پچھلی باری ہم نے آپ سے بات کی تھی اس سمیں اس طرح کے سیناریو نہیں بنا تھا آپ کے ساتھ تب ایک الگ پریشر تھا پرسنل لائف کا پریشر تھا لیکن اس بار ایک پولیٹیکل پریشر بھی اور ایک ایسا شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کو ڈی سی کی پوزیشن ہے اور بہت بڑی پوزیشن ہے اور کئی نہ کئی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نیائے کرتے ہیں لیکن اس طرح سے کہ ڈی سی آپ سے بات کر رہے تو کتنی آہت ہوتی ہیں کہ ایک شخص کو ایک پوزیشن پر بٹھایا اور ہمارے لئے بٹھایا اور ہمارے ساتھ اس طرح سے بات بلکل اسی چیز کے لئے مجھے دکھے اور اس کے بعد جب یہ بات ہوئی اگریسی صاحب کی وائف دو بار آئیں میں گھر پہ نہیں تھی وہ آ کے پورا معاینا کر کے کہ اچھا اس گھر کو اس کمرے کو ایسے توڑنا ہے اس کمرے کو ایسے توڑنا ہے اب میں اپنے بچوں کو دیار بان ویچ سلور سپون ہمارے بچے اب اس کے بعد ان کو یہ پتا ہے کہ اچھا ڈسپیوٹ چل رہا میں نے تو ان کو یہ بھی نہیں بتایا وہ اتنا زیادہ کی کیا ہے وہ یہاں رہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر ہے اب کوئی باہر سے آ کے یہ بولے یہ کمرہ ایسے توڑیں گے وہ ایسے بچے اسی ٹائم ڈسٹراب ہو گئے تھے ماما کیا گھر ہمارا نہیں ہے کوئی آنٹی آئے تھے وہ ایسے کہہ رہے تھے وہ ایسے میں ایک دن پریشان ہوگی میں نے پتا ہے کون آیا تھا پھر انہوں نے بتایا وہ ڈی سی صاحب کی وائف آئے تھے ایک بار چھوڑ کے نیکس جی بھی مجھے جانا پڑا میں اکیلی ہوں بچوں کو بھی دیکھنا ہے مجھے باہر بھی جانا ہے پھر میرے پیچھے سے وہ آئی پھر انہوں نے ہم یہ توڑ دیں گے ایسا کر دیں گے اور اس کے بعد ڈی سی صاحب خود آئے ہیں وہ بھی پانچ لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے یہ اٹھتا ہے کہ صرف آپ ہی کو نوٹیس ملایاں باقی لوگوں کو بھی جو اس طرح سے یہاں پر رہ رہے تھے کوارٹرز میں رہتے یا صرف آپ ہی بھی پریشر ہے کیونکہ گگن صاحب بھی اب بی جی بی کا دامن چھوڑ کے نیشنل کانفرنس میں چل گئے تو کہیں کہیں کہا جا رہا تھا کہ پولیٹیکل پریشر بھی بند سکتا ہے تو کیا یہ آپ ہی کے ساتھ ہوئے ہیں کسی اور کے ساتھ نوٹیس ہوئی میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہتی ہے نوٹیس سب کو گیا بٹ صرف ٹارگٹ میں ہی کیوں ہو رہی ہے ایوکشن اسی کوٹی سے کیوں ہو رہا ہے یہ ہی کوٹی ڈی سی صاحب کو کیوں اللہ کی گئی یہ جو سامنے پی ڈی پی کا آفیس یہاں چل رہا ہے ہرش دیو جی بیٹے ہیں منورلال شرما جی جن کا ٹرین اور دس سال بی سال سے ختم ہو رکھا ہے وہ لوگوں نے جو کوٹیاں بھی تک نہیں چھوڑی ایک وہ ایڈوکیٹ ہیں دیپی کا جی ان کا تو کچھ ہے بھی نہیں میں تو فیر ایک ایم ایل ای کی بیوی ہوں پھر مجھے ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ میرا میٹر سب کو پتا ہے اس کے باوجود اگر آپ اپنے ہی گھر کی بیٹی کو اپنے ہی جمہو کی بیٹی کو اتنا حراس کرو گے پھر ہم کیا کسی administration پہ وشواس کریں گے آپ کسی بھی leader کو اگر بولتے ہیں اس leader نے ایسے کر دیا leader ہوتے ہیں اگر پڑے لکھے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں ایک سوال میں آپ سے جانا چاہوں گی being a woman کتنا مشکل ہوتا ہے اکیلے پریوار کو چلانا ساتھ میں کوئی آپ کے شخص نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ کسی کے پاس گوھار لگانے جاتی ہیں تو وہ اس طرح سے آپ کے ساتھ behave کرتا ہے position بہت بڑی ہے آپ سوال بھی اٹھائیں گی تو کئی سوال آپ پر بھی اٹھیں گے کہ ہاں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا ان کی کیا life ہے لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے اکیلی لڑکی کے لیے اس طرح سے جیون نکالا جہاں پر دو بچے اور harassment بھی ہوگی مشکل بہت ہوتا ہے یہ چیز تو ہے یہ مگر بہت سی لڑکیاں ایسے بھی ہیں جو اس چیز کے کر کے چھپ رہ جاتی ہے کہ ہاں اگر ڈی سی پہ اب ہم بات بولیں گے تو وہ پتہ نہیں ہمیں کیا کر دیں گے وہ یہ کر دیں گے وہ مگر اگر ہم جیسے لوگ جو ہم represent کر رہے ہیں میں اگر ایک چہرہ ہوں اپنی سٹیٹ مہیلا مورشہ میں اور میں بیٹی بچاؤں بیٹی پڑاؤں کے سٹیٹ میمبر بھی ہوں اگر میں ابھی یہ چیز سوچ کے ڈر کے بیٹھ گئی تو پھر ہم تو لوگ کسی کو کہا ہی سکتے ہیں نا کہ آپ پہ اگر کوئی پرابلم آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں جب ہم خود کا سٹینڈ نہ لے پائیں تو اور مجھے اس چیز سے کوئی گریز نہیں اور میں ڈر کے ڈر کے مارے اگر مجھے بھی بیٹھنا چاہتی تو میں ابھی تک خالی کر دیا ہوتا میں نے بھی ڈی سی صاحب پہ کس کا پریشر ہو سکتا ہے بی جی بی کا پریشر ہے کس طرح کا پریشر آپ سمجھتے ہیں وہ تو میں نہیں جانتی بڈ اسٹیٹ والوں کو اگر بولو تو وہ کہتے ہیں ڈی سی صاحب کا پریشر ہے ڈی سی صاحب سے جب میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ والوں سے بات کرو انہوں نے مجھے یہ کوٹی کیوں نہیں کر رہا ہے کوئی کلیر نہیں کر رہا ہے اسٹیٹ والے بھی ہمیں ڈی سی صاحب کا پریشر ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب میں یہاں پہ اکیلی عورت رہ رہی ہوں تو کوئی آدمی دو تین آدمیوں کے ساتھ اپنی پوزیشن کا استعمال کر کے کیسے میرے اندر در پہ گز جائے گا اور میرے بچے پر آپ پریشان ہو رہے ہیں مجھے حراس کر رہے ہیں بار بار ایک بار چھوڑ کے دو دفعہ ہر دن یہ چلے رہتے ہیں کل مجھے انہوں نے دو دن بول دیا کہ ٹھیک ہے میرے منڈے کو آپ کو چار بجے نکلنا ہی پڑے گا نہیں تو ہم لڑکے بیچ کے سمان پھکوا دیں گے یہ تو گنڈا گردی ہو گئی کوئی اور گھر ہے آپ کے پاس جہاں پر آپ رہ سکے یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد کیا ابھی کے لیے تو کوئی بھی نہیں آپ کو پتا میں بتا رہی ہوں میٹرمولی ڈسپیوٹ چل رہا ہے گھر پہ میرے پرابلم ہے ہمارے گھر کا رینوویشن چل رہا ہے تو ابھی کے لیے تو میں وہاں نہیں جا سکتی مجھے یہ ہی تھا کہ جو ٹائم ابھی میرے پاس ہے ایک دو سال تو تھا ہی اب چلو اسیمبلی جو ڈیزولف ہو گئی مگر پھر بھی اسیمبلی ایلیکشن تک تو ٹائم ہوگا نا ابھی کوئی نے ایم ایل ایس تو بنے نہیں ہے جن کو آپ نے یہ دینا ہے ڈی سی صاحب آج ہیں کل چلے جائیں گے چھے مہینے بعد انہوں نے اور کسی کو دے دینا ہے کیا ان کے دماغ میں یہ چیز نہیں آ رہی کہ چھے مہینے کے لیے اس بندی کو ہم کہاں چھوڑ رہے ہیں ان کو کہاں پھینکیں گے اگر چھے مہینے کے لیے آپ نے ڈی سی صاحب کو دینا ہو سکتا ہے ایلیکشن کرتا ہوں تو ڈی سی صاحب کل وہ یہاں سے چلے جائیں ٹرانسور ہو جائیں تو کیا اُس بندے کو آپ کوئی اور کوٹھی رہی نہیں گئی ہے یعنی کی ٹارگیٹ صرف آپ کو کیا ہے میرا question ہی ہے میں ہی کیوں ٹارگیٹ ہو رہی ہوں اور بندہ بھی آپ نے وہ چنا جس کو آپ بولو کہ جی بہت وہ پہنچ والا انسان ہے میڈم آہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کو چھوڑنے ہی پڑے گی تو میرے لیے یہ بات میں ہم کیا سٹیپ اٹھائیں گی کیونکہ کافی ٹربل آپ فیس کر رہے ہیں اکیلے ہیں کس طرح سے آگے جو اپنی لڑائی کو لے گئے جو سٹرگل ہے بہت بڑی آپ فرس ٹیپ تو میرا یہ تھا آج کل جو میڈیا ہے ہم اس کو سرو پری مانتے ہیں وہ سچ سامنے آپ لوگ لاتے ہو اگر آپ کے مادیم سے جو میں میسیج پہنچانا چاہتی ہو اپنے لوگوں میں کہ اگر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے میرے بچوں کے ساتھ غلط ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہی ضرور بولوں گی اگر یہ پریشر پھر سے بنا رہا تو میں یہاں بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤں گی اور آپ سے لوگوں سے گوھار لاؤں گی کہ میرا ساتھ ضرور دیں اگر یہ چیز انہوں نے نہیں مانی اگر یہ گنڈا گردی پہ اتر آئے ہیں بیوروکریٹس جتنے بھی ہیں جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں تو آج آکے پھر جنتہ کا یہی ہے کہ جنتہ جناردن سے میں بول سکتی ہوں کہ میری آکے مدد کر سکتے ہیں تو صاف طور پر ڈی سی جمہو کے اوپر آروپ ہے اور آروپ بھی اس قدر ہے کہ ایک محلہ کہہ رہی ہے اور جو خود نیتہ ہے بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ محیم کو آگے لے کر چلتے ہیں پردھان منترے کی بیچار دارہ کو آگے لے کر چلتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر کوئی اس طرح سے ہمارے ساتھ کرے گا تو ہم کہاں پہ جائیں گے تو گوہار جو ہے وہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں اس گھر میں رہنے دیا جائے کیونکہ فی الحال ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے جب مزرحان کی ریپورٹ ہے